بریسٹ یعنی سینے کے اوبھار اور کولے یعنی ہپ یہ انشاءاللہ تعالی بڑے خوبصورت اور موٹے تازے ہو جاتے ہیں تو اور اس کے علاوہ جو نسمانی حسن ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اجازب نظر ہو جاتی ہیں بچی ہیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ دینوں کے اندر ریزنٹ آنا شروع جائے گا سینہ اور کولے ہرے بھرے انہیں شروع جائے گے اور انشاءاللہ تعالی جو عیب ہے جس کی وجہ سے رشتے دھتکار دی جاتے ہیں اور عورتوں میں عیب نکالے جاتے ہیں اس بجو کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم کرے گا نہ خالی جانے والا نسخہ یقین کریں لاکھوں روپے لوگ اس سے کمارے ہیں تو آج میں نے وہ راز بتا دیا ہے کہ جس سے بہت ساری آپ کی مشکلات حلو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل حکیم لادلہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں میرازم آسان سستہ اور سو پرسنٹ کام کرنے والا نسخہ آج کا جو نسخہ ہے ناظرین کے نام یہ بہت مجبوری میں بنا رہا ہوں میں چینل پر اس کو کبھی اپلوڈ نہیں کرتا لیکن اس کی وجہ سے بہت ساری بچیاں جو ہیں بیٹیاں جو ہیں بہنی جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھی ہیں بوڑی ہو رہی ہیں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ان کی شادیوں میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے بعض دفعہ خاندانی ہارمونز کی پرابلوں کی وجہ سے ہوتا ہے بعض دفعہ گروتھنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے بہت سارے مسائل ہیں کہ بعض لوگوں کے جو ٹونسس کے مسائل ہیں یا پھر ہارمونز ڈسٹرپ ہونے کے مسائل ہیں اس کی وجہ سے یہ ایسا ہو جاتا ہے تو بڑا حساس موضوع ہے میں نہیں بناتا لیکن بہت ساری خواتین ہیں مائے ہیں بہنیں ہیں جو جن کا تقاضی یہی ہے مجھ سے کہ ڈاکٹر صاحب پرپیس صاحب اس نسخے پر ضرور کام کریں تو بہت مجبوری بنا رہا ہوں تو نسخہ کیا ہے نسخہ ہے خواتین کے سینے یعنی کہ چھاتی کے اُبھار اور کولوں کو بڑھا کرنے والا نسخہ جو ہے ناظر کرام عورتوں کے نسوانی یا نسوانی حسن میں جادو اثر اضافہ کرنے کا نسخہ ہے تو جن لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو بروقت پہنچ سکے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ کا اظہار کریں اور اس سے خالی اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کریں خاص کر ان گھروں میں جہاں بچی ہیں جہاں بہنیں ہیں وہ شیئر کریں تاکہ وہ بڑی بڑی کیسے دے کے ڈاکٹروں کو حکیموں کو جاتے ہیں وہ اٹھی چیزیں بولتے ہیں کھانے کے لگانے کے لیے لیکن وہ کوئی کام نہیں کرتا ہے میڈیکل سٹور بڑے پڑے ہیں سینے کو بڑا کرنے والے خوبصورت کرنے والے کریموں سے لیکن زیرو پرسنٹ کام کرتے ہیں تو یہ جو نسخے لے کے حاضر ہوں ایک لگانے کا ایک کھانے کا بے مثال نسخہ ہے ہنٹیٹ پرسنٹ کام کرتا ہے جس طرح ہمیں بتاؤں اس طرح کر لیں انشاءاللہ سینہ بھی ہرابرہ ہو جائے گا اور کولے بھی بڑے ہو جائیں گے اور جو یہ نقص کی وجہ سے شادی نہیں ہوتی وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے منٹوں کے اندر الحمدللہ بچی ہیں دولن بننے کے قابل ہو جائیں گی اگر کسی اور وجہ سے رکاوٹ ہے تو اس کا تو میں علاج نہیں کر سکتا تو ناظر کرام اس کے اجزاء نوٹ فرمالیں پہلے نسخہ جو ہے یہ ہے کھانے کا نسخہ کرنا یہ ہے آپ نے مغز لینا ہے ریٹھے کا ریٹھا لانا ہے اس کو توڑنا ہے اس میں سے مغز نکالنا ہے اور رائی اصل لینے یہ سرخ رنگ کی رائی دونوں لینے یہ پچاس پچاس گرام یعنی ریٹھے کا مغز ریٹھا نکال کے اس کا وزن کرے جو مغز ہے وہ پچاس گرام ہو اور رائی جو ہے وہ پچاس گرام ہو باریک سفو کر لیں اس کو اتنا باریک کریں پورڈر کی طرح بلکل سربے کی طرح اور پانچ سو ایم جی وانے یعنی آدھے گرام بارے کیپسول کو ٹھوک ٹھوک کے بھر لیں آپ کی دوا تیار ہے ناظرین کرام اس کا استعمال یہ ہے کہ ایک کیپسول صبح خالی پیٹ ایک گلاس دودھ کے ساتھ پھر بارہ گھنٹے بعد رات کے کھانے سے پہلے پھر ایک پاؤ دودھ کے ساتھ سردیوں میں گرم دودھ سے گرمیوں میں ٹھنڈے دودھ سے استعمال کریں اور اس کا استعمال تا حصول شفا استعمال کریں تا حصول شفا خلاف اس لیے استعمال کیا ہے مجھے نہیں پتا کس عورت کے سینے کے اُبھار کیسے ہیں کولے کیسے ہیں جب اس کو پتا چل جائے کہ میرے میار کے مطابق ہو رہے ہیں تو دوا کو روک دیں دوا کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے مسلسل کہیں عرصہ بھی جاری کر سکتے ہیں تو یہ جو بریسٹ اینڈ ہیپ انگریز کرنے والا نسخہ ہے اس کو آپ نے مسلسل جو ہے استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ غیزہ کیا لینی ہے جو اس میں معابل ہوگی غیزہ آپ نے ہی لینی ہے ساگو دانا کا صبح ناشتہ بنا کے بچی کو دیں بہت زیادہ ساگو دانا دودھ میں بلا کے یہ بھی ہیپ کو اور بریسٹ کو انگریز کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے چیز جوتی ہے چیز کی ایک پرد جوتی ہے صبح اس کو ناشتے میں ایک توس اوپر رکھے دوسرا سلائس اوپر رکھے اس کو بیٹ میں لگا کے دیں تو یہ چیز اور ساگو دانا جو ہے یہ اس میں معابل ہوگا انشاءاللہ تعالی ہوگا تو اس کے فوائد جو ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ باقی تمام جسم موٹا ہو یا نہیں ہو مگر بریسٹ یعنی سینے کے اوبھار اور کولے یعنی ہپ یہ انشاءاللہ تعالی بڑے خوبصورت اور موٹے تازے ہو جاتے ہیں تو اور اس کے علاوہ جو نسمانی حسن ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اجازب نظر ہو جاتی ہیں بچی ہیں تو اب یہ اس کے لیے لگانے کے لیے جو ہے دوا وہ جو بڑی بڑی ٹیوب ہے اس کے آگے مٹی کے برابر ہے وہ نسخہ نوٹ فرمال ہے بڑا آسان نسخہ ہے مرگی والی دکان پہ جائیں وہاں سے مرگی کی چربی لیا ہے خالص چربی و مرگی کی وہ لیا ہے تقریباً آپ 600 گرام 700 گرام چربی لیا ہے اسے ڈالے دیکچی میں آگ میں رکھیں پکا پکا آگے پکا پکا آگے دیکھیں تو وہ گھی نوما تیل نوما جم ہو جائے گی اس میں چوریاں ہوں گی چوریاں مطلب وہ گرام ہو کے جو بوٹیے جل کے اسے چوری کہتے ہیں وہ چوریاں نکال کے پھیک دیں وہ گھی یا آئل جو ہے وہ اب آپ کے کام کا ہے آپ کرنا کیا ہے کہ وہ جب آئل آئل گرم گرم ہوگا تو اس کے اندر آپ نے ڈالنی ہے 50 گرام اسکند نگوری تھوڑی موٹی موٹی کوٹ کے وہ اس میں ڈال دیں اور 50 گرام آپ نے جھونک لینی ہے جھونک خوش جھونک بزار سے ملتی ہیں وہ بھی اس میں ڈال دینی ہے یعنی 50 گرام جھونک 50 گرام اسکند نگوری وہ اسے مرغی کے جو تیل نکالا ہے آپ نے یا گھی نکالا ہے اس میں ڈال دیں اور اسے پکائیں ہلکی آج پر پک پک کہ جب بھی کل کالی ہو جائے رہے دونوں چیزیں کوئلے کی طرح تو اس کو نکال لیں بھار یا پھر اس کو گھی کو چھان لیں اب بریسٹ اینڈ ہیپ جو ڈیویلپ کرنے کا یا انکریس کرنے کی جو ہنڈڈ پرنسنڈ دوائیں لاکھ روپے کی وہ آپ کے پاس تیار ہے اب کرنا یہ ہے کہ بچی کو بولیں کہ بات روم میں جا کے بریسٹ کو اچھی طرح تولیے سے ہلکا پھل کر رگڑے تاکہ اس میں تھوڑی سی سرخی آ جائے اور وہ اس کو اچھی طریقے سے انٹی کلوک مساج کریں اچھی طریقے سے پورے بریسٹ کے اوپر اور اس طرح سے کولے پر چاہے تو والدہ یا کسی بڑی بھیڑ سے لگوانے اگر خود لگوانے بعد بچی شرم کرتی ہیں تو اس کو جسپ کرنی ہے ہلکے ہاتھ سے جسپ کرنا ہے جب اس کو لگائیں تو تھوڑا سا گرم کرلیں تاکہ وہ چربی سردی ہیں اگر وہ جم نہ جائے تو ہلکا سا اس کو گرم کرلیں اور اس کو بریسٹ کو اور کولے کے اوپر ہلکے ہلکے انٹی کلوک ہاتھوں سے مساج کریں پانچ سے دس منٹ مساج کریں اور اس کے بعد کو چھوڑ دیں جب دوبارہ لگائیں تو گرم پانی سے اچھی طرح دھو کے تاکہ پرانی دبا کے اجزاء جو ہیں وہ باہر نکل جائیں اس طرح دونوں ٹائم گرم پانی سے دھو کے کولوں کو اس کو لگائیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دینوں کے اندر ریزنٹ آنا شروع جائے گا سینہ اور کولے ہرے بھرے انہیں شروع جائیں گے اور انشاءاللہ جو عیب ہے جس کی وجہ سے رشتے دھتکار دی جاتے ہیں اور عورتوں میں عیب نکالے جاتے ہیں اس وجہ کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا اور جب شادی ہو جائے تو ایک کام ضرور کی جائے گا اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خیرات ضرور کی جائے گا اور اپنے اس یوٹیوب چینل کے پرفیسر ڈاکٹر وزیر احمدشان کو دوہو مجیدوں جو یاد رکھے گا نہ خالی جانے والا نسخہ ہے یقین کریں لاکھوں روپے لوگ اس سے کمارے ہیں تو آج میں نے وہ راز بتا دی ہے جس سے بہت ساری آپ کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ اس نسخہ بنائیں اسے کھائیں بیماری بھگائیں تندرس کی پائیں بشرت زندگی آنے والی کسی بھی ویڈیوزب کے لیے اللہ حافیز